ایو بی آئی پینشنرز کے ایک وفد نے پاکستان کے بہت معروف صحافی جناب محمود شام صاحب سے ملاقات کی ہے اور کیا کیا وہاں پر گفتگو ہوئی ہے کیا کیا باتچیت ہوئی ہے کون کون اس گفتگو میں شامل تھا تمام تر جو انفارمیشن ہے آج کی اس ویڈیو میں قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی جانے بڑھوں آپ تمام آباب سے صدا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانے یہ جناب ایو بی آئی کے پینشنرز کے ایک وفد نے جس میں قاضی عبدالجبار اور جناب شمسز زہا زبیری اور سید علمدہ رضا اور اسفر شمیم یہ جناب اس میں شریک تھے اور ملاقات کا احتمام جو ہے بطور خاص جناب اسرار ایوبی صاحب نے جو ہے یہ انگیجمنٹ کرائی اور وہ ملاقات میں شریک بھی ہوئے اور محمود شام صاحب کو جو ہے وہ پینشنرز کے مسائل سے اگہی دی گئی اور پینشن کی مد میں ملنے والی کلیر رقم اضافہ کے لیے آواز بلند کرنے کی ضرورت پر اپنے مہانہ رسالے اطراف میں اور پاکستان کے معروف اخبار میں اپنے قالم میں بھی مظلومین کی آواز کو ایوان تک پہنچانے کے لیے جگہ دینے کی درخواست کی گئی محمود شام صاحب نے جو ہے وہ اپوا کی اس درخواست کو قبول کر لیا اور پینشنرز سے ہمدردی کا اظہار کیا اور میں شکر گزار ہوں قاضی عبدالجبار صاحب کا جنہوں نے اس وابت ہمیں مکمل اگہی دی اور آپ جانتے ہیں کہ قاضی عبدالجبار صاحب جو ہیں یہ آہ کراچی کے بہت بڑے آٹریڈ یونینسٹ ہیں اور ایو بی آئی کے جو ہے وہ وہاں پر سرکردہ ہیں اور ایک متحرک شخصیت ہیں کراچی کی اور سرار یوبی صاحب کے نام سے بھی آپ واقف ہیں اور باقی دوستوں کو بھی آپ جانتے ہیں آز شمسو زہاز عبیری صاحب ہو گئے جناب علمدہ رضا صاحب ہو گئے اور اسی طرح آزفر شمیم صاحب ہو گئے تو بہرحال تمام آباب نے اپنے اپنی جگہ پہ بھرپور کردار ادا کیا اور یہ ایک بڑی توانہ آواز انشاءاللہ ملاقات بنے گی اور خاص طور پر محمود شام صاحب جو ہے انشاءاللہ اس پہ کلم بھی لے آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے رسالہ اطراب میں بھی ضرور جگہ دیں گے